جب ایک افریقی نیاد امریکی فوجی نے اسے بند کمرے میں لے جا کر اس کے کپڑے اتارے وحشیوں کی طرح اسلام علیکم ناظرین برطانیہ کی موڈل جو اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھی اور جس کا نام شیخ رشید اپنے جلسوں میں بہت شوخی کے ساتھ لیتے ہیں کرسٹین کیلر اس کا تعلق جنرل ایوب خان سے کیسا تھا اور کب بنا اس سب کو جاننے سے پہلے اس موڈل کا تھوڑا بیک گراؤن جان لیتے ہیں کرسٹین کیلر سن 1942 کے پورا شعب دور میں ایک غریب برطانوی گھرانے میں پیدا ہوئی اس کا باپ دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی فیملی کو بے جاروں مددگار چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا تھا بدقسمتی سے کرسٹین کم سنی میں ہی اپنی ماں کے بائی فرنڈز اور گھر میں آنے جانے والے کچھ نام نہاد انکلز کے ہاتھوں بار بار ریپ ہوئی جس نے اس کا بچپن یا لڑپن تو کیا پوری زندگی ہی گھن کی طرح چاٹ لی غم اور صدمہ کے مارے اندر ہی اندر کرتی اور خاموشی سے روتی بھی لگتی دن بدین سوختی چلی گئی حتیٰ کہ ایک سکول ہیلتھ انسپیکٹر نے ترس کھا کر ایک خیراتی ہوسٹل میں داخل کروا دیا تاکہ کم از کم اس کی جسمانی صحت کا تو خیال رکھا جا سکے اس کا گھر تھا بھی کیا ریل کے دو ڈبوں کو ملا کر ایک گھر بنایا گیا تھا کرسٹین سترہ برس کی تھی جب ایک افریقی نیاد امریکی فوجی نے اسے بند کمرے میں لے جا کر اس کے کپڑے اتارے وحشیوں کی طرح اس کے جسم کو چاٹنے لگا اور پھر اس کا ریپ کیا جس سے وہ اپنے پہلے بچے کی ماں بنی اس بچے کے سہارے اس نے بطور ایک سنگل موم بقیہ زندگی گزارنے کا تہیا کر لیا لیکن افسوس کہ وہ ابھی چھے دن کا ہی تھا کہ چل بسا چھوٹی موٹی ایک دو نوکریاں کرنے کے بعد کرسٹین کو لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں جاب ملی تو وہاں اس کی ملاقات ایک موڈل سے ہوئی جو لندن کے ریڈ لائٹ زون کی سوہو سٹریٹ میں واقع ایک کلب میں کام کرتی تھی وہ کرسٹین کو اپنے ساتھ کلب لے گئی جس کی مالکن نے اسے اس بات پر امادہ کر لیا کہ اگر وہ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتی ہے تو اسے نیم برہنہ ہو کر کلب کے گاکوں کا خیال رکھنا ہوگا جس پر کرسٹین راضی ہو گئی کلب میں اس طرح اور بھی کئی لڑکیاں کام کرتی تھی اسی کلب میں سٹیفن وارڈ نامی ہڈیوں کے ایک ڈاکٹر کی نظر انتخاب کرسٹین پر پڑی تو اس نے اسے لندن کی ہائی سوسائٹی میں متعارف کروانے کا سوچا سٹیفن وارڈ طبیب کے علاوہ آرٹسٹ بھی تھا اور ہائی سوسائٹی کے اشرافیہ طبقہ کی خاطر رنگہ رنگ پروگرام اور پارٹیاں منقض کروانے کی وجہ سے اس طبقہ میں کافی مقبول تھا اشرافیہ نے سٹیفن وارڈ کی اس دریافت پر اسے خوب داد دی کرسٹین شہرت کی منزلیں تیہ کر تھی کہیں سے کہیں جا پہنچی سٹیفن وارڈ نے اسے اپنے گھر کے ایک حصہ میں رہائش بھی دے دی تھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان جنسی تعلقات بھی ہوں گے لیکن کرسٹین نے مرتے دم تک اس کا انکار کیا سٹیفن کی پارٹیوں میں شرکت کرنے والے ایک روسی اتاشی کے ساتھ کچھ عرصہ اس کے تعلقات قائم ہوئے تھے اس کے علاوہ چند اور افراد کے ساتھ بھی جن نے کرسٹین کی وجہ سے ایک دوسرے سے رکابت اور حسد کی آگ نے باہم گالم گلوچ دھینگا مشتی بلکہ فائرنگ تک کی نوبت پہنچا دی ان ہنگاموں اور ان کی خبروں نے کرسٹین کی دھوم پورے ملک میں مچا دی اشرافیہ کے دل پھینک طبقہ کے لیے اس حسینہ کی قربت میں چند لمحے گزارنا شہرت حاصل کرنے کا ایک تیر بہدف نسخہ اور سٹیٹس سمبل سمجھا جانے لگا اسی دور میں اس کی ظلف کا اسیر ہونے والوں میں ایک بردانوی وزیر جان پروفیوموں بھی شامل تھا جو وار سیکریٹری تھا کرسٹین کے ساتھ اس کا سکینڈل سریعام آیا تو اسے اپنے عہدے سے استفعہ دینا پڑ گیا جس وقت کرسٹین کیلر اور کابینہ کے اہم وزیر جان پروفیوموں کے تعلقات کی بات عوامی اخبارات میں خوب اچھالی جا رہی تھی این اسی وقت کرسٹین برطانیہ میں متیم ایک روسی سفارت کے ساتھ بھی بڑی خوشی کے ساتھ گنگی ہو کے اپنا جسم پیش کر رہی تھی اور وہ اسے خوب پیار کر رہا تھا اور بے قابو ہو کے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے کپڑے اتارتا ہے اور ہم بستری کر ڈالتا ہے جسے کرسٹین نے بعد میں تسلیم کیا نہ صرف روسی سفارتکار بلکہ نوجوان برطانی مادل کی ان دنوں دنیا کی کئی اہم شخصیات تک پہنچ تھی جن میں پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کا نام بھی شامل تھا برطانیہ کی مشہور فوجی اکیڈمی سیند ہشت سے فارغ تحصیل جنرل ایوب خان اکثر لندن آیا کرتے تھے اور انہیں باکنگم شائر میں واقع کلیوڈن کی پرتائیش جاگیر پر ٹھہرایا جاتا تھا کرسٹین کیلر اور ایوب خان کی ملاقات بھی اسی جاگیر پر واقع سوئنن پول پر ہوئی تھی کرسٹین خوبرو پاکستان جنرل سے اتنی متاثر ہوئی کہ بعد میں ایک انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ ایوب خان واقعی بہت وجی اور جازب نظر شخصیت کے حامل تھے جنرل ایوب خان مغرب کے سامنے خود کو ایک دل فریب اور پرکشی شخصیت کے طور پر پیش کرنے میں اس قدر کامیاب رہے کہ کرسٹین کیلر سے لے کر ذرائع ابلاغ کی معروف شخصیات بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں سوئنن پول پر منقل ہونے والی پارٹی میں جنرل ایوب خان مدعو نہیں تھے بلکہ انہیں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر جنرل یوسف آفریدی اپنے ساتھ بین بلائے لے گئے تھے اس دن بھی حسب معمول کرسٹین کیلر اور ان کی ساتھی لڑکیاں سوئنن پول میں برہانہ تیراکی کر رہی تھیں کہا جاتا ہے کہ جان پروفیوموں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ کرسٹین کے سرپرست اور پروموٹر سٹیفن وارڈ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر کے لیا جس میں اس پر کرسٹین کو بطور تواعف استعمال کر کے اس کی کمائی سے شاہنہ انداز زندگی گزارنے کا الزام لگایا مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سٹیفن وارڈ نے بڑی مقدار میں نین آور دوا کھا کر خودکشی کر لی کرسٹین عمر بھر اس موقف پر ڈٹی رہی کہ وہ تواعف تھی یا ہے شاید وہ اپنے تائیں اس کھوکلے اور دوہرے مایار رکھنے والی برطانوی کنزرویٹیو سوسائٹی کی چھوٹی عزت کا پردہ چاک کرنے کے مشن پر کمر بستہ ہو چکی تھی جس نے اس کی عفت اور اسمت کو نہیں تار تار کر ڈالا تھا کرسٹین پر روس کے لیے جاسوسی کرنے کا بھی الزام لگایا گیا یہ الزام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے افسران اور وزراء وغیرہ کی گنڈی سرگرمیوں نالائکی اور نا اہلی کے پردے چاک ہونے پر محض خفت مٹانے کی خاطر لگائے کرسٹین کو ایک مقدمہ میں چند ماہ کی سزا بھی ہوئی رہائی کے بعد اس نے اس مسنوری زندگی کو خیر آباد کہہ کر گھر بسانے اور ایک نارمل زندگی گزارنے کی سوچی اس نے پہلے ایک شادی کی جو ناکام ہوئی پھر دوسری کی تو وہ بھی ناکام ہو گئی ان دونوں شادیوں سے اس کے دو بچے پیدا ہوئے ان ناکام شادیوں کے بعد کرسٹین نے گوشہ نشینی اختیار کر لی بعد میں اس کی آمدن کا بڑا ذریعہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں اور ٹی وی انٹرویوز رہے اس کی داستان حیات پر مبنی ایک فلم بھی بنی جو برطانیہ میں ریلیز نہ ہو سکی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی چی ویڈیوز کے لیے نئے انویلی بیورز چینل کو سبسکرائب کر لیں